بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا گزرے گا کہ جس کے اندر مساجدیں سونی ہوں گی روڈ ویران ہوں گے تراویوں کی وہ رونک نہیں ہوگی لیکن ہمیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک ہماری تمام پچھلے گناہوں کو پہچ دے اس لیے ہمیں ہر کام حسن نیت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا ہے رمضان سے قبل رمضان سے متعلق لیٹریچر پڑھنا ہے قرآن کی چند صورتوں کے ترجمے وحبس کا نصاف دے کر لیں کلمہ طیبہ استغفار کی کسرت رکھیں ناظرین جنت کی طلب کریں اور دوزک سے اللہ کی پناہ مانگیں پچھلے گناہوں پر نادم ہو اور اگلی زندگی کو بدلنے کا اہد کر لیں قرآن کے ان حصوں کا متعلق کریں جن میں جنت دوزک کا ذکر ہے متعلق کی روشنی میں ان پوائنٹس کو نوٹ کریں جو جنت و دوزک میں لے جانے والے عامال ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں انہیں دیکھیں ان کا متعلق کریں کہ ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں ہم سے کہیں کسی کی دلازاری تو نہیں ہو گئی کئی ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا کئی ہم سے ہمارا ہمارے اس کام سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا ہمیں متعلق کرنے کی ضرورت ہے نماز تمام شرائط کے اول وقت لمبی قرآن دل جمعی کے ساتھ ادا کریں اہد کریں کہ رمضان میں تمام سنتیں بھی پڑھنی ہیں تحجد، اشراق، چاشت، اوہبین کا اہد امام کریں نوافل تے کر لیں جتنے ممکن ہو اور پھر اس میں قائم رہیں چھوٹی بڑی نیکیوں کو سمیٹنے کا اہد کریں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیلی اللہ ہو اپنے دسترخانوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں زیر دست افراد کی دسترخان کا بھی خیال رکھیں ناظرین رمضان مبارک میں ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورتیں خاص کر کے ان حالات میں کہ پورے تمام دنیا کے کافی ممالک کے اندر لوگ ڈاؤن ہیں اس وقت اور کافی مشکلات کا سامنا ہے خاص کر کے جو نجلے طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے وہ تو اس رمضان مبارک میں یہ نیت کر لیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کے محلے میں آپ کے پڑوس میں آپ کے گلی کے اندر کوئی بھی ایسا شخص سے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مزدور طبقہ ہے اور یہ بالکل صفیت پوش جو لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا جو ہے بہت خیال رکھنا ہے اپنے دسترخان کے ساتھ ساتھ ان کا بہت خیال رکھیں اس رمضان مبارک کے اندر جتنا آپ کی استطاعت ہے جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دیئے آپ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق ان صفیت پوش حضرات کی مدد کریں اور اس سہر و افتار کے اندر جو ہے آپ ان کے دسترخانوں کی رونکوں کو بھی بحال کرنے کی کوشش کریں دعوت اللہ کا بھرپور کام کریں روزانہ کم از کم ایک حدیث کا مطالعہ کریں ملازموں کا بھوچ کم کریں آخری عشرہ جو لوٹ سیل ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے یقین کریں ناظرین یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں یہ بہت قیم اللیل کی جو یہ راتیں ہیں یہ بہت قیمتی راتیں ہیں تو ان راتوں میں جو ہے اللہ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے اپنی مغفرت طلب کیجئے اللہ سے جو مانگے ہیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے احتقاف ولیل قدر کی بھرپور پلاننگ کریں روزے کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں جو ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف لوگ ڈاؤن ہیں کاروبار نہیں ہیں اور بہت پریشانی کا سامنا ہے تو ہمیں روزے کی حالت میں جو ہے اپنے روزے کا بہت خیال لکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری زبان سے ہماری آنکھ سے ہمارے ہاتھ سے ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ناظرین یہ ان ساری چیزوں کی تیاری ہم رمضان سے پہلے ہی کر لیں ہم ابھی سے ہی یہ نیت کر لیں ابھی سے ہی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ جو آنے والا رمضان ہے میں ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھے اپنے رمضان کو میں گزاروں اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے دن بھر کی نیکیوں اور گناہوں کا نوٹ کر کے اپنا چائزہ لیں کرکٹ کے لیے رات بھر جاگنا کچھ لوگ فضولیات میں لگے رہتے ہیں تو ان چیزوں سے کوشش کرنا ہے کہ ہم دھور رہے ہیں ناظرین لوگ ڈاؤن کے ساتھ ہمارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنے صداروں کے ساتھ خاص کر کہ اپنے فیملی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم اچھے سے اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں اس رمضان مبارک میں اور اگر کس کہیں علاقوں کے اندر مسجدیں وغیرہ بند ہیں تو اپنے گھروں کے اندر عبادت کا احتکاف کا احتمام کریں اور اللہ کے حضور روح کے گڑ گڑا کے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا خاص خاص رحم و کرم فرمائے اور اس پوری دنیا کو جو ہے کرونا وارث کی وبا سے اللہ پاک جو ہے وہ محفوظ فرمائے جو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں صحتیابی عطا فرمائے ناظرین بس یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آنے والے رمضان مبارک کے حوالے سے تو آپ لوگ ابھی سے جو ہیں نیت کر لیں کہ یہ رمضان مبارک انشاءاللہ جو ہے ہم فضولیات سے بچیں گے اور جتنا ہو سکے گا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو سے متعلق آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور اس میسیج کو ہو سکے تو اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اللہ حافظ